ہلو گائز کئی سے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹی ٹاک خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں بیزینٹیم کی جو سیکنڈ سٹینزہ ہے ان کو اس سے پہلے ہم نے فرس ٹینزہ کو کور کر لیا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھئے تو آپ کو جا کے ان کو دیکھ لیں میں لینک ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا تو چلیے اس کی ٹیپ کو پڑھ دیتے ہیں فرس انٹرینز کو دیکھتے ہیں فلٹس میس کوئی بھی چیز جو پھن کے اوپر تیرتی ہو اور ڈوپتے نہیں ہو یا کوئی چیز جو ہوا میں لہر آ رہی ہی ہو اس کو فلٹس کہتے ہیں این ایمیج مین ار شیڑ ایمیج یہاں پر سپیرٹ کو کہا گیا ہے سپیرٹ مین آدمی کو کہا گیا ار شیڑ شیڑ ہوس کو کہا گیا ہے پوئیٹ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے سپیرٹ آدمی یا ہوسٹ کی ایک ایمیج ہے وہ لہر آ رہی ہے لیکن میں کنفیوز ہو میں ان کے بیچ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہے ان تینوں کے بیچ میں شیڑ مور دینا مور ایمیج دینا شیڑ کہ یہ سپیرٹ ہے آدمی سے زیادہ یا سپیرٹ ہے ہوسٹ سے زیادہ اب مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے میں کہ میں اس کی کس طرح پھخچان لو اب اس کا جواب پوئیٹ نے تھرڈ جو سنٹرینس ہے اس میں دیا ہے کیا کہہ رہا ہے پوئیٹ فرہیڈز بوبین فرہیڈز بوبین بانڈ ان امامی کلاگ اب ہیڈز جو ہے یہ کنڈم اپ ڈیٹ کو کہا جاتا ہے جہاں پر سپیرٹ جو ہوتے ہیں وہ اس نے ان کو انہیبٹ کیا ہوتا ہے بوبین میرز اگر آپ لوگوں نے دیکھا ایک سرکل ٹائپ یا شیپ ٹائپ کو کہتے ہیں جس طرح اگرہ ہم پرانے دمانے میں جو کیسرڈ ہوتی ہیں ان کی جو ریل ہوتی ہے وہ اس طرح سرکل میں ہوتی ہے تو ان کو بوبین کہتے ہیں بانڈ یعنی کہ یہ ریپ ہے ایک کفن کی طرح یہ جو دیڑھ باڑی ہے یہ جو ایمیج ہے یہ جو مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ یہ جو سپیریٹ ہے یا ہورٹ ہے یا آتمی ہے یہ کس طرح ہے یہ جس طرح ایک ممی ہوتی ہے اور ان کو ایک کفن میں یا کپڑے میں ریپ کر کے ان کو باندھا جاتا ہے اور پیر وہ ان کو ہیڈز میں لے کے جاتے ہیں جو کہ کنڈم ہے یہ جو ممی ہوتی ہے یہ جو کنسپٹ ہے یہ ایجیپٹین سے آیا ہے کیونکہ وہاں پر پر پرانے زمانے میں جب لوگوں کی دے دعا کرتی تو ان کو اس طرح کے کپڑے میں ریپ کر کے پیر ان کو تھابوت میں ڈال کے ان کو رکھتے تو یہاں پر یہ اس کی بات کر رہا ہے اس ایمیج کی میں انویند دو وینڈنگ پاتھ اب یہ کیا کہنا ہے کہ یہ جو ممی ہے یہ جو ڈیڑھ باڑی ہے یہ جب وہ ہیڈز میں جا کے ان کو یہ جو سفر کرے گی کیونکہ اب سفر کے بعد ہی ان کو پیوریفیکیشن ملنی ہے اس جو ممی کلاد ہے یہاں پر جا کے کیا کرے گی انویند کرے گی اپنے آپ کو کول دے گی دو وینڈنگ پاتھ اپنی جو ارتلی شیپ ہے اس سے کہیں کہ جو ڈیڑھ باڑی ہے یہ اس سے نکال کے سول کی فارم میں آگئے گی ہیڈز میں کیونکہ یہاں پر اس نے پیوریفیکیشن حاصل کرنی ہے اور انہوں نے یہاں پر سفر کرنا ہے اور یہاں پر یہ جو سپیریٹ سے یہ اس نے انہیبیٹ کیا ہے اور یہ کینڈم آپ تے تھے تو یہاں پر اس نے جا رہا ہے اب اس کے اندر کوئی نمی نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی ساز ہے کیونکہ یہ اب ڈیڑھ باڑی ہے برکلیس موت سمن برکلیس موت ڈیڑھ باڑیز کی بات کر رہا ہے یہ جو ڈیڑھ باڑیز ہے اس کی بات کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو سانس نہیں ہے موت میں سمن ان کو طلب کیا جائے گا کھا پر طلب کیا جائے گا ہیڈز میں طلب کیا جائے گا اگرچہ ان کی سانسیں نہیں ہیں لیکن ان کی سول ہے اب ایک اور جو موزلیمز کی اور کرسچن کی یہ بلیف ہے کہ اگر ایک بر آپ کی ڈیڑھ ہو جائے تو بارہ آپ نے زیندہ ہونا ہے تو اسی جو کانسیپٹ ہے اس کو پویٹ نے یہاں پر یوز کیا ہے کہ اس کی ڈیڑھ باڑی فارم ہے وہ تو رہ جائے گی کیونکہ اس جو کپڑے میں ہے اس میں ریٹ کیا گیا ہے لیکن اس کی سول جو ہے اس کو طلب کیا جائے گا یہاں پر ہیڈز میں ان سے پوچھ گوچ کرنے کے لئے ای ہیل دا سپر ہیومن ای ہیل دا سپر ہیومن اب پویٹ میں کیا کیا ہے ان کو سپر ہیومن کہا ہے ان ڈیڈ باڈیز کو یہ جو سپیریٹس ہے یہ جو ایمیج ہے یہ جو ہوسٹ ہے جو کہ ممی کلاس میں ریٹ کیا گیا ہے اس کو اس نے سپر ہیومن کیا کہا ہے کیونکہ یہ ارتلی کنٹرول سے اب آزاد ہو چکا ہے یہ فری ہو چکا ہے اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے I call it death in life and life in death اور اسی وجہ سے میں ان کو زندہ کی میں موت یعنی کہ یہ ہیٹس میں جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے اگرچہ اس کی سول جو ہے زندہ ہے لیکن اس نے سفرنگ کر کے اس نے پیوریفکیشن حاصل کرنی ہے تو یہ کیا ہے یہ زندہ تو ہے اس کی سول لیکن اس کی ڈیسٹرکشن ہے اور اس نے سفرنگ کرنی ہے اور پھر یہ کیا ہے میں اس کو اور کیا سمجھتا ہو لائف ان ڈیتھ اور پھر میں اس کی موت میں اس کی زندگی بھی کہتا ہوں کیونکہ اگرچہ ان کی بارڈی فارم کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن اس نے پھر پیوریفکیشن بھی حاصل کرنا ہے اس نے پھر زندہ ہونا ہے یعنی کہ اس کی پھر لائف ہے تو اس لیے میں اس کو ڈیتھ ان لائف اور لائف ان ڈیتھ کہتا ہوں مراکل بارڈ اور گولڈن ہینڈی وارگ مور مراکل دین بارڈ اور ہینڈی وارگ مراکل اگ پوئٹ یہ پر ایک میراکل کو دیکھ رہا ہے اس کو اب hole کر رہا ہے بارڈ اور گولڈن ہینڈی وارگ بارڈ ایک انیوزول بارڈ اب یہ میراکل کیا ہے یا تو ایک انیوزول بارڈ اور گولڈن ہینڈی ورک ہینڈی ورک مینز گولڈن جو بارڈ ہوتی ہے یا یہ گولڈن برڈ ہے اب گولڈن برڈ جو ہینڈی ورک ہے اس کا ذکر ایٹس نے جو سیلنگ ٹی بیزنٹیا میں اس میں بھی اس نے اس کا ذکر چاہے یہاں پر جو گولڈن ہینڈی ورک ہے یہ آٹ کو سیمبلائز کر رہی ہے آٹ کی جو پیورٹی ہے جو ایٹرنٹی ہے اس کو سیمبلائز کر رہی ہے کہ آٹ جو ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے اس کی ایٹرنٹی ہوتی ہے اور اس کی وہ ختم نہیں ہونے والی تو اس کو یہ ہینڈی ورک سیمبلائز کر رہی ہے مور میریکل دینا پارڈ اور ہینڈی ورک اب یہ مجھے میریکل سے زیادہ ایک انیوزول برڈ لگ رہی ہے یا ایک انیوزول برڈ سے زیادہ ایک بولڈن برڈ مجھے لگ رہی ہے پویٹ یوین ویلیم بھٹ لریٹس یہ کہہ رہا ہے planted on the starlet golden buff planted means یہ بیٹی ہے on the starlet golden buff جس پر تاروں کی روشنی لگ رہی ہے اس گولڈن شاہ پر یہ بیٹی ہے can light the cocks of heads crow اب جو یہاں پر بیٹی ہے یہ golden buff جو ہینڈیورک ہے یا golden برڈ ہے وہ کس تیس کے آوازیں نکال سکتی ہے cocks کی طرح اور وہ cocks کہاں سے ہے heads سے اب heads کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ kingdom of dead ہے اور crow means یہ بانگ دے رہی ہے یا مرہن کی طرح آوازیں نکال سکتی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو golden برڈ ہے اس میں یہ ability ہے کہ یہ جو spirits ہیں heads میں جو کہ kingdom ہے dead people کی ان کو اٹھا سکتی ہے یعنی کہ یہ revival of the dead جس طرح کے belief ہے کہ مرنے کے بعد آپ نے دوبارہ زیندہ ہونا ہے تو یہ golden برڈ جو ہے یہ art جو ہے جو کہ pure ہوتی ہے اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو dead ہے جو کہ heads میں ہے ابھی ان کو جگہ سکے ان کو دوبارہ revival کر سکے یہ ability اس کی جو بانگ ہے یا اس کی جو آواز ہے اس میں یہ ability ہوتی ہے are by the moon embittered scan allowed in glory of changeless metal are by the moon یا اس golden برڈ کی اب پھر سے لکر کر رہا ہے جس پر moon کی light لگ رہی ہے یعنی کہ یہ golden برڈ ہے جو کہ اس شاخ پر بیٹھی ہے اور یہاں پر یہ یا تو چانکی یا سٹارڈ کی اس پر light لگ رہی ہے اب اس کی بات کر رہا ہے اور یہ کیا ہے بیزینٹیم کی جو odds ہے اس کو appreciate کر رہا ہے ویلیم بٹ سریرز یہاں پر کیا کر رہی ہے یہ embitter ہوسے سے scan allowed یعنی نافرت سے پکار رہی ہے نافرت سے پکار رہی ہے کس چیز کو common bird اور petal اب یہ لائن میں نے چھوڑ دی ہے اس لیے کہ یہ اس سے related ہے common bird اور petal کس چیز میں اپنی جو art کی جو عظمت ہے جو کہ change نہیں ہونے والی ہے پیور ہے اس عظمت میں یہ کس چیز کو scan کر رہی ہے نافرت سے دیکھ رہی ہے common bird اور petal کو جو کامن برڈ ہے جو کہ impure ہے golden bird impure ہے جو کہ golden جو ہے اصل میں وائزہ اور پیور کو سیمبلائز کر رہی ہے تو یہ کیا ہے اس کو scan allowed یعنی کہ یہ نافرت سے دیکھ رہی ہے اب یہاں پر ہم ریفرنس لے سکتے کہ جو common people ہے اس کو یہ جو common bird ہے یا common people ہے اگر golden کو جو پیور لوگ ہے جو کے ہیڈز میں ہیں ان کو سول پیوریفائی ہو چکی ہے اب یہ جو common people ہیں جو کہ sensual pleasure یا worldly pleasure میں بیزی ہے ان کو کیا کر رہی ہے scan کر رہی ہے یعنی نافرت کر رہی ہے کہ تم یہ تمہاری جو سول ہے اور تم جو زیندگی گزار رہے ہو یہ impure ہے and all complexities are for mire and blurder and all complexities of mire mire جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر چاہے کہ یہ mud جو کیا کس چیز کو symbolize کر ہے impurity کو کہ یہ جو impurity ہے اس کو بھی جو golden bird ہے جو odd ہے جو کی پیور ہوتا ہے پیور ہوں اصل میں یہ humor جو انسان کی humor feelings passions emotions یہ کیا ہوتے ہے mortal ہوتے ہے اس نے ختم ہونا ہے لیکن heart جو ہوتا ہے وہ eternity ہوتی ہے اس کی ختم نہیں ہونا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ سکان کر یہ human کی passions ہے جو emotions ہے and blood اور اس کا خون ہے جو impure گورڈن برڈ ہے اس کو سکان کر رہی ہے یعنی نفرت سے اس کو آواز دے رہی ہے بانگ دے رہی ہے